ہاں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں 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 تیرے دن ہے بہار تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں کیونکہ یہ در یہ گھر ہے اس کا جو گر در سے پاک ہے یہ در یہ گھر ہے اس کا جو گر در سے پاک ہے مجدا ہو بے گھروں کو سلاہ اچھے گھر کی غیر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربادہ یوں گی خوار 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 پھرتے ہیں کعبہ بے گھر کعبہ بے گھر اللہ حضرت فرمائے ہیں بولو سبحان اللہ کعبہ بے گھر انہی کی تجلی کا ایک زل روشن انہی کے اکس سے پتلی حجر کی ہے وہ تے کہاں ہاں ہاں غلی لو بنا کعبہ آمینہ لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے آقا بغر بے شک انجومر آرہ ذلغن مگہ اور سیدوں کی زیارت کر کے ہاتھ اٹھا کے بولو ساری بہار ذلغنوں جو دولا کے کھر کی ہے جو جو ہی خوار تیرے ہیں دربدر جو ہی خوار تیرے ہیں آقا دربدر جو ہی خوار ہی خوار تیرے ہیں جو تیرے ہیں در سے یار ہی خوار ہی خوار ہی خوار ہی خوار دربدر یوگی خار تھیرتے ہیں ہائے را فل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے را فل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے ہیں تاجدار تھیرتے ہیں لب ہے 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 اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ میں میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا جو درے مصطفی کے گدا ہو گئے یہ سب درے مصطفی کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے کوئی سب دی کو فاروق کو عثمہ ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا مانگتے تاجدار تھیرتے ہیں مانگتے تاجدار تھیرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار تھیرتے ہیں تجھ سے کچھ سے ہزار تھیرتے ہیں تجھ سے شیدہ ہزار تھیرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار اے برے والے میرے احمد رضا تیرے شیدہ ہزار تھیرتے ہیں تیرے شیدہ ہزار ہزار ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ہزار اے بریلی والے تیرے شیدہ ہزار پھرتے ہیں اے بریلی والے تیرے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تیرے احمد رضا تیرے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدہ ہزار پھرتے ہیں تیرے یا کیا بات ہے ایک بار بولونا سبحان اللہ لوگوں ختم ہوگیا بولو یا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جنابِ بھئی محمد شادید کی رفاعی جو کہ بارگرہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور اختتام کلام علیہ حضرت پہ کیا اور مشہور زمانہ علیہ حضرت کا کلام ہے اب دیکھنا ہے کہ مجمع جتنا کو بولتے ہیں علیہ حضرت کا کلام اس کے بعد میں بارگرہ رسالت میں ایک سیزازہ کو پیش کروں گا علیہ حضرت کا مشہور زمانہ کلام ہے تمامی حبا ہو میرا ساتھ دیجئے گا کیونکہ پنجابی کی گال میں شاہد شاہد جدا تھا یہ اوہ دے گونہ نہ گائیے تے بوری گال لے جدا تھا یہ اوہ دے گونہ نہ گائیے تے بوری گال لے تو علیہ حضرت عظیم البرکت بریلی کے تاجدار نے اس کلام میں تمام نہیں کر دیا آپ لکھتے ہیں کہ سب سے اولا ہو علیہ علیہ علیہ